بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہی جو میری ویڈیو ہے وہ سی ٹی ٹی میں آئی ہو جابز کے حوالے سے ہے تو سی ٹی ٹی میں کارپورلز کی کافی زیادہ جابز آئی ہوئی ہیں تو ان جابز پر اپلائی کیسے کرنا ان کی کالیفیکیشن کیا ہوگی ان کا سلیبس کیا ہوگا اس کے علاوہ ان کی ڈیوٹی پوسٹنگ پے کے حوالے سے ان کا میڈیکل کیسے بنانا ایچ انڈ ایوریتنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے اس جاب کے ایک اوورویو لے لیتے ہیں یہ ایڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کارپورلز کی جابز آئی ہیں سی ٹی ٹی ڈی پارٹمنٹ پنجاب پولیس کاؤنٹر ٹیرزم دیپارٹمنٹ پنجاب پولیس میں تو اس کی جو نمبر آف پوسٹ ہیں وہ فور سکسٹی سیون ہے چار سو سٹسٹس کی پوسٹ ہیں اس کے اندر جو تئیس پوسٹیں ہیں وہ منارٹیز کورٹا کے اندر ہیں منارٹیز کے لیے بہت اچھا چانس ہے اس کے لیے اس کے علاوہ جو باقی پوسٹ ہیں اس کے لیے وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں وہ دونوں اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو جابز ہوں گی یہ ریگولر بیسس پہ ہوں گی اور ان کو ایک اللاؤنس ملے گا چون ہزار پانچ سو کا اور اس کے علاوہ پلاس سیلری بھی ہوگی سیلری کے بارے میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کتنی ہوگی باقی جو چیزیں پہلے تھوڑا سا جاب کورویو لے لیتے ہیں فیزیکل سینڈر اس کے لیے جو چاہیے وہ پانچ فٹ سات انچ چاہیے میل کے لیے اور فیمیل کے لیے پانچ فٹ دو انچ چاہیے اور جو چھاتی ہے چیسٹ ہے اس کی میرمند تیتیس یا ساٹھے چونتیس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو آپ کی آئی سائٹ ہے وہ سکس بائی سکس ہونی چاہیے ویڈ آر ویڈ آوٹ گلاس ٹھیک ہے ملہ اگر آپ کو گلاسز لگی بھی ہوئی ہیں تو آپ کی سکس بائی سکس ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے اس کے لیے ایج لیمنٹ اٹھارہ سے پچیس سال تک ہے اور اس میں کوئی ایج ریلیسیشن شامل نہیں ہے فائنل اس کی ایج اٹھارہ سے پچیسی ہے میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اڈومی سائل جو ہے پنجاب کو ہونا چاہیے پوسٹنگ یہ اس کی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا جو پیپر ہے اس کے جو سلیبہ سے اس میں جنرل نورل پاکستان سریڈیز گرانٹ افیر جیوگرافی اور اس کے علاوہ نیکٹا ایف 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 اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیررزم نیشنل ایکشن پلانن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا انگلیس سے ریلیٹڈ جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ پورشن ہے اور اس کے علاوہ جو بیسک سافٹویر ایم ایس آفیس الیکٹرونک ریکارڈ کی پینٹر نیٹ کا مطلب تقریبا یہ جو ہے تیس سے پہتیس نمبروں کا یہ پورشن ہوگا یہ سکسٹی فورٹی کا ہوگا پہلا سکسٹی کا ہوگا باقی ٹوئنٹی ٹوئنٹیس کی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا جو ہے سلیبس ہے اچھا باقی اب بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کے ایک میڈیکل بنوانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر نیچے کوئی اسٹرکشن بھی لکھوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے لئے اوہرال آپ کے ایک میڈیکل بنے گا جو آپ نے کسی ڈی ایس کیو سے بنوانا ہے یا سرویسز ہسپٹل سے بنوانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ اس کے اندر کوئی ایج لیکسیشن شامل نہیں ہے اور اس کے پروسیجر میں یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو ہوگا اور انٹرویو سے پہلے آپ کا سائیکلوجیکل جو ہے ٹیسٹ ہوگا ٹھیک اب دوبارہ سے اس جاؤبز پر آتے ہیں ان میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو سلیلی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بی ایس الیون کی جو سلیلی ہے ایک آپ کو وہ ملے گی ساتھ سے چوانہ دار پانسو کا جو الاؤنس ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ملے گا تو تقریبا یہ تقریبا ایک لاک ملکہ ایک لاکھ جو ہے مطلب ون لاک پلیس تک آپ کی جو ہے سیللی ہوگی تو آپ نے میڈیکل بنانا ہے اس میں بھی آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جتنا آپ کی ہائٹ ہے آپ نے اتنی ہی لکھنی ہے اتنی ہی رکھنی ہے کیونکہ بعد میں جب آپ کے فارم پر اور چیز ہوگی اور آپ کی میرمنٹ اور ہوگی تو اس میں کافی ایشوز بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پوسٹنگ اور ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کی پوسٹنگ جو ہوتی ہے پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ٹریننگ کا عرصہ ہوتا ہے تقریباً چھے ماہ تک ہوتا ہے چھے ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور کافی ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو پیکج سے بھی اس کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہ جوب جو ہے مطلب پنجاب پولیس ہے اس طرح کی جوب سے لیٹر نہیں ہوتی یہ آرمی کے لیول کی جوب ہوتی ہے یہ جو ایلیڈ کمانڈو اور دوسری جوب ہوتی ہیں یہ ان کے لیول سے بھی تھوڑی سی اوپر جوب ہوتی ہیں یعنی مشکل جوب ہوتی ہیں اور اس کے جو ٹریننگ پیریٹ بھی ہوتا ہے کافی مشکل ہوتا ہے مطلب ان کی ٹریننگ کافی ہارڈ ہوتی ہے اسہاں پہ بھی ان کی ضرورت پڑے گی ان کو بھیجا جا سکتا ہے ان کا بیسے کام ہی ہی ہوتا ہے ٹررزم کے خلاف تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شفٹ کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو ٹرینٹی فور آرز جو ہوتی ہیں یہ پابند ہوتے ہیں ڈیوٹی کرنے کے یہ چیز منشن بھی ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ان کو کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے فورسز کی جوب ویسے یوجلی ایسی ہوتی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی اور بھی سخت ہوتی ہے ان کے نسبت پورے پنجاب میں کہیں پہ بھی اگر آپریشن کے ضرورت پڑ جاتی ہے یا ٹررزم کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینا ہوتا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ان کو ساری سہولیات بھی مہیا کرتی ہیں جس کے اندر شامل ہے ہر قسم کی ان کو مہیا کی جاتی ہے اور اس کی جو ٹیسٹ ہوگا یا اس کے جو انٹریوز ہوں گے وہ بھی آپ گیارویں سکیل پہ نہ رہیے گا کہ اس کا گیارویں سکیل ہے اس کا جو لیول ہے جو آپ کا کافی ہائی ہے کیونکہ جس طرح ان کا پی پیکج ہائی ہے تو اس طرح ان کا کام بھی وہ اسی طرح سے ان سے لیا جاتا ہے ان چھوٹیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اکثر ان کو مہینے کے اینڈ میں جو ہوتا ہے چار چار چھوٹیاں دی جاتی ہیں شفٹ وائز ان کو کیونکہ موسٹلی یہ ڈیوٹیز پہ ہی رہتی ہیں تو ان کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ منت وائز ان کو چھوٹیاں دی جاتی ہیں اچھا بات کر لیتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے تو فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ سے ایک پرانا ایڈ ان کا شیئر کرتا ہوں جو لاسٹ آئیم آیا تھا جو ان کی جوبز آئی تھی دو ہزار سترہ کے اندر تو اس کے اندر یہ انٹیس نے ٹیسٹ لیا تھا اس کے اندر باقی چیزیں جسیں تقریباً سیم تھی لیکن تب ان کا جو سکیل تھا وہ نوہ سکیل تھا شروع میں جب یہ جوبز آئیم تھی تو ان کا سیونٹی فائی پیکج تھا سیونٹی فائی تھا اس کے بعد یہ جب بعد میں آئی تو ان کو نوہ سکیل بھی مل گیا اور ان کا جو تھا الاؤنس سیم رہا لیکن اس کے بعد اب ان کا جو ہے سکیل بڑھ کے گیاروہ ہو چکا ہے تو تب ان کا جو تھا منشن تھا کہ ان کا جو ہے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے اندر آپ کی ون مائل رننگ یہ آٹھ منٹ کے اندر کرنی ہے میل کے لیے اور چودہ منٹ کے اندر فیمیل نے چینپ اور پوش اپ وہ بھی شامل ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنے ہے کہ چینپ تین ہے اس کے علاوہ پوش اپ بیس ہے نوے سیکنڈ کے اندر سٹ اپ بھی بیس ہے نوے سیکنڈ کے اندر لیکن یہ چیز ہے جو پرانے ایڈ میں تھی نئے ایڈ میں پی پی ایسی یہ پہلی دفعہ ٹیسٹ لے رہا ہے نئے ایڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے فیزیکل میئرمنٹ لکھی ہے تو ان کا جو ٹیسٹ ہوگا جب آپ کے ریٹن ٹیسٹ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی کیونکہ جو پی پی ایسٹ ہی ہوتا ہے وہ فیزیکل ٹیسٹ ہے اس طرح کی چیزیں نہیں لیتا وہ دپارٹمنٹ ہی لیتا ہے تو ان کے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے بھی آپ منٹلی پرپیئر رہے گا ان کے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا کیونکہ میں نے جوب نیچر پہلے بتا دی ہے ان کی ٹریننگ بھی تنی صفت ہوتی ہے تو پوسیبل نہیں ہے کہ یہ فیزیکل ٹیسٹ کے بغیر ہوں ان کا فیزیکل ٹیسٹ جو ہوگا وہ لازمی ہوگا آپ نے اس کی پرپیشن بھی کرنی ہے اور اگر ان کے فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے جو باقی پروسیجر ہوگا آپ کا پھر ٹیسٹ ہوگا دن آپ کا انٹریو ہوگا لیکن انٹریو سے پہلے آپ کا جو ہے سائیکلوجیکل بھی ایک آپ کا ٹیسٹ ہوگا لیکن فیزیکل ٹیسٹ کے لیمیند جیسے پہلے کہ آپ نے منٹلی پرپیر رہنا ہو سکتا ہے اس کی اناؤنسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ جائے یا پی پی ایسٹ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے لیکن جو ٹیسٹ لے گا فیزیکل ریٹن ٹیسٹ تو آپ کا پی پی ایسٹ لے گا لیکن جو فیزیکل ٹیسٹ ہے یا نو منٹ کے اندر ہوگی اس سے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہو سکتا تو باقی چیزوں کا بھی آپ نے اسے طرف سے رکھنا ہے باقی یہ چیزیں جو ہیں وہ سیم ہی ہوں گی ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں پریپریشن کے حوالے تو پریپریشن کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں انہوں نے منشن کی ہوئے ہیں آپ نے ان پر خاص توجہ دینی ہے جنرل نالج پاکستان سٹڈی کرنٹ افیز ان چیزوں کے لیے تو آپ پی پی ایسی کے پاس پیپر پڑھیں دو ہزار بیس سے آنوٹ جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے بی ایس فورٹین تک چودہ سے یہ تک جتنے پیپر ہو چکے ہیں آپ نے وہ پڑھنے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیکٹا ایف ایٹی ایف تیررزم یہ ایف ایٹی ایف کی لسٹ ہے اکثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ پاکستانس کی گریر لسٹ میں تھا لیکن اب اس میں سے وہ ایکزٹ کر چکا ہے تو اس کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھنی ہے آپ نے یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو نیکٹا ہے یہ تیررزم کے بارے میں نیشنل ایکشنل پلان جو بنا تھا وہ کب بنا تھا یہ بنا تھا سانے پشاور کے بعد بنا تھا اس کی ڈیٹیلز میں آپ نے جانا ہے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے بیسک آف انٹی ٹیرزم جو انٹی ٹیرزم کے لاؤز ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں اس میں سے جو ہے پیپر میں سے ریٹن ٹیسٹ میں آپ سے اس سے متعلق سوالات لازمی پوچھے جائیں گے یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایسے چیزیں ہیں جو پاس پیپر میں بھی شاید نہ پوچھی گئی ہو کیونکہ پی پی ایسی پہلی دفعہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے خود سے سرچ کر کے یہ آپ جتنا اس کا زیادہ نالج ہوگا آپ کے پاس آپ کے لئے اتنا فائدہ ہوگا باقی جو چیزیں انگلیش ہیں کمپریہنشن انکلوڈنگ سنونا مینٹو نیمز ہیں یہ آپ پی پی ایسی کے پاس پیپر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ادرواز آپ کسی اچھی ویب سائٹ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیمپیوٹر سے لیٹڈ ہے انٹرنیٹ ای میل ایم ایس آفیس سے ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ کی ساری چیزیں ان کی جو ہے شاٹ کٹ کیز اور اس کے علاوہ ان کے فارمولاز وغیرہ وہ آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کی تیاری آپ نے اس طرح سے کرنی ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں آپ کے میڈیکل کے حوالے سے کہ آپ نے میڈیکل کس طرح سے بنوانا ہے تو میڈیکل کے حوالے سے یہ آپ لوگ فارم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پی پی ایسی کے ویب سائٹ پر ہی آویلیب ہے ٹھیک ہے اس میں فیل لیتنا مشکل نہیں آپ نے پوسٹ اپلائیڈ میں جس پوسٹ اپلائیڈ کریں گے وہ لکھنا ہے نیچے اپنا نام لکھنا ہے اس کے علاوہ ایج بغیرہ لکھنی ہے آپ نے ایڈنٹیفکیشن مارکس کو لکھنا ہے سین آئیسی نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے تصویر لگانی ہے اچھا فیزیکل سینڈر میں اب آپ نے ہائٹ لکھنی ہے چیس لکھنی ہے ان ایکسپینڈڈ 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 جس کو کہتے ہیں آئی سائٹ کہتے ہیں تو وہ آپ نے لکھنی ہے یہ چیزیں ایسے آپ نہیں لکھیں گے جب آپ کسی ہسپٹل سے میڈیکل کروائیں گے تو وہ آپ کی چیزیں خود میر کر کے یہاں پہ وہ خود منشن کریں گے اچھا اب اس کے اندر کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایڈ پہ بھی منشن ہے کہ یہ جو آپ نے میڈیکل بنوانا ہے یا آپ نے کسی ڈی ایس کیو سے بنانا ہے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل سے سرویسز ہسپٹل سے یا پولیس لائن کے جو ہسپٹل ہوتے ہیں وہاں سے بنوانا ہے کسی بھی پرائیویٹ ہسپٹل سے یا کسی ٹی ایس کیو سے تحصیل لیول کے ہسپٹل سے آپ نے یہ نہیں بنوانا ورنہ آپ کا یہ جو میڈیکل ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا یہ ایکسپٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری چیز ہے ان کیس اگر فارم کھل کرتے ہوئے دورانے مطلب ہسپٹل جب آپ یہ میڈیکل کروا رہے ہوں اور کوئی غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے لکھنے میں ہو جاتی ہے ہسپٹل والے سے بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے وہاں پہ سائن کروانے ہیں کاؤنٹر سائن کروانے ہیں ایم ایس کے اس ہسپٹل کے جب یہ میڈیکل بن جائے گا تو ایک تو مین جو ہے میڈیکل اس پہ ایم ایس آپ کے سائن کرے گا ان کیس کہیں پہ اوورائٹنگ ہو جاتی ہے کٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ نے وہاں پہ لازمی ایم ایس کے سائنس ٹیمپ کروانے ہیں ان کیس اگر آپ نہیں کروانے گے تو تب بھی آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ انہیں یہ لگے گا کہ آپ نے خود سے کٹنگ کی ہے مطلب آپ کی فیزیکل میئرمنٹ کم بن رہی تھی تو آپ نے خود اوورائٹ کر کے یہ کٹنگ کر کے آپ نے زیادہ کر دی ہے تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے خیال کرنا اور یہ چیز ویسے انہوں نے منشن بھی کی ہوئی ہے اچھا دوسری جو چیز جو آپ نے میڈیکل بنوانا ہے وہ آپ نے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے بنوانا ہے یعنی اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے ایڈ کی وہ ہے بارہ جولائی تو بارہ جولائی سے پہلے پہلے آپ نے یہ میڈیکل بنوانا ہے ان کیس آپ اپلائی کر دیتے ہیں اور آپ میڈیکل اگر اپنا بعد میں بنواتے ہیں تو پھر بھی آپ کا میڈیکل ریجیکٹ ہو جائے گا اس کے اندر ایک اور ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ میڈیکل بنوانا ہے اس میں ریلیکسیشن یہ دی گئی کہ اگر آپ نے کچھ عرصہ پہلے میڈیکل کروایا ہے تین منت کے اندر اندر تو مطلب آپ کی جو ایڈ کی ڈیٹ ہے بارہ جولائی اور بارہ جولائی سے پہلے تین ماہ پہلے آپ نے کوئی میڈیکل کروایا ہے کسی اور پوسٹ کے لیے اور اس کی اور اس کی فیزیکل میرمنٹ میچ ہوتی ہے تو آپ کو دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کروا لیں کیونکہ اگر میڈیکل آپ نے ایک دفعہ کروا لیا تو دوسرے دفعہ کروانے میں آپ کو کوئی حرص نہیں ہونا چاہیے ان کیس کے یہ آپ کے لیے پرابلم بنیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے سیلیکشن سینٹر جو آپ نے اپنا رکھنا ہے ٹیس سینٹر وہ آپ نے دھیان سے رکھنا ہے وہ آپ کا بعد میں چین نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ کہ میں نے پہلے بتا دیا کوئی جیلیسیشن شامل نہیں ہے اس کے اندر اس کے علاوہ جو آپ کے انٹرویو میں کامیاب ہو گئے ان کا بعد میں سائیکلوجیکل اسسمنٹ ٹیسٹ ہوگا مطلب انٹرویو سے پہلے آپ کا سائیکلوجیکل اسسمنٹ ایک ٹیسٹ آپ کا سائیکلوجیکل ٹیسٹ اس کو بولا جاتا ہے وہ بھی ہوگا آپ کا اس پوسٹ کے لیے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے پی پی ایسٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی لاسٹ جو ہے وہ بارہ جولائی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے میڈیکل بنوانا ہے وہ آپ نے اوپی ڈی سلیپ پہ نہیں بنوانا مطلب آپ کسی اسپیٹل میں جاتے ہیں مہینہ کروانے کے لیے تو آپ کو ایک سلیپ دی جاتی ایک پرچیز دی جاتی اوپی ڈی سلیپ آپ نے اس پہ نہیں بنوانا یہ جو میں نے فارم آپ کو دکھایا یہ پی پی ایسٹ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے آپ نے سپیسیفک اس پہ وہ چیزیں کروانے کے اور اس ہسپیٹل کے ایمی ایسٹ کے سائن لازمی کروانے ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر نہیں رکھیں گے تو ان کی انسٹرکشن بہت سخت ہوتی ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے پوچھو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ